پی ٹی اے کے سینئر رہنما نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر درستگی کی مہر لگا دی عمران خان کے مشکل وقت کے گریبی ساتھی حامد خان نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی روح کو مدنظر رکھتے ہوئے اور لبرل انٹرپیٹیشن کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں کہ یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے کیونکہ صادق اور امین والے نکات کے حوالے سے جو منتق پیش کی جاتی رہی ہے وہ کافی کنفیوز تھی جیسا کہ کسی سے اگر ایک بھی غلطی ہو جائے تو وہ صادق اور امین نہیں رہا اور ساری زندگی کے لیے ناہل بھی ہو جائے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کسے ہوگا آئین اور قانون کے حوالے سے کچھ غلط تشریحات پیش کی جا رہی تھی جسے درست کرنا لازمی تھا حامد خان نے کہا کہ آج کے فیصلے کو دیکھتا ہوں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ عدالت نے جمہوریت کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کی کسی بھی امیدوار یا پارٹی کے اچھے بڑے ہونے کا فیصلہ ووٹر کرے گا اسی طرح کسی بھی پارٹی کو انتخابات سے دور رکھنے کا نقصان جمہوریت کو ہی ہوگا اس فیصلے میں بھی آٹک سترہ کا ذکر آیا ہے جو سیاسی پارٹیوں کو حقوق دیتا ہے ووٹر کو حق دیتا ہے کہ اپنی پارٹی چنے ووٹ ڈالے تو میرے خیال میں آج کا فیصلہ بلے کے نشان کی واپسی کی ایک کری ہے جیسے آیت کا فیصلہ آئین کی روح کے مطابق سہی ہے ویسے ہی کسی بھی سیاسی پارٹی کو الیکشن پروسس سے باہر ٹھکنا آئین کی روح کے مطابق غلط ہے اور ہمیں بلے کے نشان کے معاملے پر عدالت جمہوریت کی بقاہ کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت امید ہے دوسری جانب سینئے تزیاکار سہیل وڑائچ نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں کسی بھی شخص کو تاہیات نہ ہل کرنا غلط ہے با اس کا کوئی جنبی ثابت ہو جائے اس فیصلے سے جہانگیر ترین کو بھی فائدہ ہوگا اور نواز شریف کو بھی فائدہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے عمران خان کو بھی ریلیف ملا نواز شریف کو بھی ریلیف ملا اور جہانگیر ترین کو بھی ریلیف ملا ہے پہلے یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ایک ہی جانب یا پارٹی کے افراد کو ریلیف ملا کرتا تھا اور دوسری پارٹی دبائی جاتی تھی یہ پہلی دفعہ ہے بھائی اک وقت ہر فریق کو ریلیف مل رہا ہے